بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کمر عباس آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر ویٹنی پلینک آج آپ کے سامنے اپشولی ایسز کا ایک کیس لے کر آیا ہوں اپشولی ایسز شولہ ہے جیجنٹیکہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ہم لیور فلو کہتے ہیں جگر کے کیڑے کہتے ہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جانور بہت زیادہ کمزور ہے بیک ہے اور اس کے جو مینڈی بلہ ہے اس کا جو جبڑا ہے اس کے نیچے پانی جمع ہے اپو پروٹونیمیا کے وجہ سے جو ہے اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے جانور ہلکا بھلکا کھاتا رہتا ہے لیکن دن پر دن جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اس کی جو آنکھیں ہیں ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے انیمک ہوتی ہیں بالکل وائٹ ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینڈی بلورائڈیما ہے اس کے جبڑے کے نیچے جو ہے کافی مقدار میں پانی بنے لیکن جانور جو گھالی کر رہا ہے تو مطلب جانور کھاتا بھی ترہ رہتا ہے لیکن یہ ورمز انفیسٹیشن ہے پیرا سائٹ کے وجہ سے جانور کمزور ہے ہیئر کوٹ اس کا رف ہے اور انٹرمیٹن سمٹم جانور کو ڈیریہ بھی رہتا ہے اس کو پیچس بھی رہتے ہیں موک بھی رہتی ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ اس کی جو ڈراغ آف چائز ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈراغ آف چائز کے اندر آپ اس میں ڈروکسل کا استعمال کر سکتے ہیں البینڈازول سے ڈیورمنگ کر سکتے ہیں ٹرائیکل البینڈازول کا استعمال کر سکتے ہیں اوکسیکلوزانائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں لیورٹونکس کو ابھی استعمال کرنا ہے ٹھوٹر размер ちیب میں ڈیورے ڈیور memorized سکتے ہیں ڈیورمنگ کرسی ٹھوٹر ڈیورمنگ Now ڈیورمنگ 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 ڈیورمنگ